اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست سلیم بشیر دوستو کے جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ سپریم کورٹا پاکستان نے بدھ کے روز شوشل میڈیا اور یوٹیوب پر قابل اعتراض مواد پر نوٹس لیتے ہوئے ملک میں ویڈیو شیرنگ پلیٹ فارم بند کرنے کا اشارہ کیا ہے کیا واقعی یوٹیوب بند ہو جائے گا؟ آج ہم اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اصل حقائق کیا ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ یوٹیوب پر انصار کرتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے سیکھتے ہیں میں نے بہت کچھ یوٹیوب سے سیکھا ہے اب یوٹیوب بند ہو جائے گا ایک قسم کا میرا یوٹیوب ٹیچر ہے اب مجھے دکھ نہیں ہوگا ہم یوٹیوب کو بند نہیں ہونے دیں گے انہوں نے سماج کے دوران ٹھیک ہے قاضی امین نے ریمارکس دیئے کہ ہم ازادی اظہار کے خلاف نہیں ہیں اور عوام اپنی کارگردگی اور فیصلوں پر تبادلہ خیال کرنے کا حق ہے کیونکہ ہم عوامی رقم سے تنکھا لیتے ہیں لیکن آئین ہمیں ذاتی زندگی کا بھی حق فرام کرتا ہے لیکن شوشل میڈیا اور یوٹیوب کے سارپین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اہل خانہ کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا ملک کی فوج حکومت اور عدلیہ کے خلاف گھٹ جوڑ مقصایا جا رہا ہے اس بات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہر بندے کی اپنی رائے ہیں اب مجھے جو چیز بری لگے گی میں تو اس کے پر ویڈیو بڑھاؤں گا یہ اچھی نہیں ہے جو میرے مجھ سے بھی ہم خیال ہوں گے وہ میری ویڈیو کو دیکھیں گے وہ لائک کریں گے باقی دس لائک کریں گے ایسا ہوتا رہتا ہے یوٹیوب کہہ دیں کہ یوٹیوب بند ہو جائے گی یوٹیوب بند نہیں ہونے والی جسٹس قاضی امین نے مزید رماز دیتے ہوئے کہ ہم رواداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن اس کا دن کسی دن ختم ہو جائے گا انہوں نے وفا کی تحقیقات ایجنسی ایف آئی اے اور پاکستان ٹیکلی ٹیلی مواصلات ایتھارٹی پی ٹی اے سے بھی پوچھا کہ کہ انہوں نے یوٹیوب پر موچہ کیا ہے انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ اس طرح کی سرگرمیاں میں ملوث کتنے افراد کو کاروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے عدالت نے پاکستان میں یوٹیوب کو بند کرنے کا اشارہ بھی دیا جسر مشیر عالم نے ریمارٹ دیئے کہ کوئی بھی یوٹیوب پر امریکہ یا یورپ کے خلاف مواد شیئر نہیں کر سکتا انہوں نے مزید کہا کہ بہت سارے موالک ایسے ہیں جنہوں نے ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم پر پبندی آئید کر دی ہے جبکہ مطادر مولکہ امامی مقامی قوانین کے ذرائع شوشل میڈیا پر قابو رکھتے ہیں یہ بالکل بات ٹھیک ہے دوستو کہ پاکستان میں کیونکہ کوئی بھی ایسا نظام نہیں ہے جس کی مرضی جو مرضی کہہ دے کوئی فوج کو کچھ کہہ رہا ہے کوئی حکومت کو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ ہمارا پاکستان میں یوٹیوب کا کوئی ایسا دفتر نہیں ہے جہاں وہ پاکستان کا ڈیٹا اکٹھا کر سکیں اور فوراں ریموو کر دیا جائے اب بھارت کو دیکھ لیں اگر ہم کشمیر کے بارے میں یا کوئی بھی ایسی ویڈیو یا کچھ بھی ایسا ویرل کرتے ہیں تو وہ فوراں سے پہلے ریموو کروا دیتے ہیں کیوں ریموو ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ ان کی اپنی ڈیٹا بیس ہے ٹھیک ہے وہ اپنی ڈیٹا بیس میں سے ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف ہے اس کو آپ ریموو کریں یوٹیوب ان کا پابند ہے کیونکہ یوٹیوب کا ادارہ ہے انہوں نے پیسہ کمانا ہے بھارت سے تو وہ ان کو کلیر کرنا بڑھتی ہے دوستو اب مزید ہے اس میں خبر ہے کہ اس سے قبل پاکستان ٹیلی مواصلات اتھار ٹی پی ٹی اے نے بیگو ایب کو بلا کر دیا اور ٹک ٹاک کو آخری دفعہ انتباہ کیا اور ایک پریس ریلیز میں کہا کہ شوشل میڈیا اپلیکیشنز خصوصا ٹک ٹاک پر غیر اخلاقی فہاشی اور کے خلاف معاشرے کے مختلف طبقات سے معتد شکائج مصول ہوئی ہیں بلکل یہ ایسے ہی ہے ٹک ٹاک اور بیگو کوئی شریف آدمی اس کو اپنے موبیل میں نہیں رکھ سکتا میں تو اتنا کہوں گا اور خاص طور پر نوجوان معاشرے پر ان کے انتہائی منفی اثرات ہیں تو دیکھتے ہیں دوستو کہ اب کیا ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی کیونکہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمیں دے اجازت پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ کسی اور نئی ٹیٹوریل کے ساتھ اوکے اللہ حافظ